بسم اللہ الرحمن الرحیم پاکستان سے دور ہو گئی so it was so near yet so far کہا جا سکتا ہے پاکستان کی طرف سے آج دو سنچرییاں دیکھنے کو ملی ایک زبردست سنچری عابد علی نے کی اپنے ڈیبیو کے اوپر اور دوسری شاندار سنچری محمد رزوان نے کی آج انہوں نے بھی بہت اچھا کھیلایا ہے اس کی بھی جتنی تعریف کی جائے کم ہے but unfortunately پاکستان پھر بھی ہار گیا اور ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ اتنا کچھ کرنے کے باوجود پاکستان کیوں ہارا why پاکستان couldn't finish پاکستان اس میچ میں finish کیوں نہیں کر پا کیا پاکستان کے پاس کوئی finisher نہیں ہے میں نے آپ کو پہلے آج سے کافی دن پہلے ایک ویڈیو میں کہا تھا کہ پاکستان کے پاس دو لوگ نہیں ہیں ایک finisher نہیں ہے اور ایک long handle کو use کرنے والا hitter نہیں ہے ہم نے آصف علی کو ignore کیا ہم عمر اکمل کو لے کر کے آئے اور ہم نے سوچا کہ شاید عمر اکمل ہمارا سہارا بنے گا مگر ناظرین عمر اکمل نے پاکستان کو پھر بہت زیادہ disappoint کیا ہے آج کا میچ اگر میں کہوں کہ ہم جس کی وجہ سے ہارے ہیں تو وہ عمر اکمل because everything was set for a hitter اور he did it too early بہت جلدی انہوں نے جو ہے وہ hitting کرنی شروع کر دی اور کوشش کی کہ وہ hit کریں اس بال پہ کہ جس پہ وہ آؤٹ ہو گیا اس کو تھوڑا time لینا چاہیے تھا try to get to the deep as deep as possible اس وقت رزوان کے ساتھ عمر اکمل ہوتا تو پاکستان کے مہت جیت چکا ہوتا but where we can get a solid cricketing brain ہم آبید علی کو کسوروار نہیں ٹھہرا سکتے because اس بندے نے debut کیا ہے debut کے اوپر اس نے زبردست century کی ہے اور he has done enough way enough than what was required جہاں پہ وہ مہچ کو چھوڑ کے گیا تھا وہاں پہ مہچ جیتنا چاہیے تھا محمد رزوان کی جو power hitting ہے again وہ missing نظر آئی ہے آج he could not do the power hitting جب تک آپ power hitting نہیں کر سکتے اب آپ اس وقت تک کچھ بھی نہیں عظیم وہ بعد میں آیا تھا زیادہ speed سے کھیل رہا تھا اچھا کھیل رہا تھا میں یہ نہیں میں اس سے بالکل credit نہیں لیتا لیکن unfortunately he could not finish وہ power hitter نہیں ہے وہاں پہ ہمیں اماد وسیم نظر آیا لیکن آج اماد وسیم بھی وہ نہیں perform کر پایا جس کی expectation تھی سو کافی پاکستان کے ہاتھ میں تھا یہ match اور ہاتھ سے چلا گیا but still I would say کہ جتنی بھی ٹیم پاکستان کی آج کھیلی ہے وہ بہت اچھا کھیلی ہے پچھلے matches سے بہت اچھا کھیلی ہے at least we have shown our intent to win ہم نے پوری کوشش کی ہے جتنے کی جاتا ہے پتہ نہیں اس کے ساتھ کیا پروبلم ہے کہ آپ اس کو کیوں نہیں شامل کر رہے ہیں وہ زبادہ strike rate کے ساتھ اور وہ long handle کا use کرتا ہے even اس کا قد چھوٹا ہے لیکن اس کے باوجود وہ لمبے چھکے لگاتا ہے اور میں تو سمجھتا ہوں کہ he is quite better batsman than than Umar Akmal Umar Akmal کو آیا I don't know کیا ہے کیا پروبلم ہے چار matches اب لگاتار مل چکے ہیں what else he wants اپنی home conditions میں in dead pitches پہ اگر آپ کو چار matches ملیں اور آپ پر فارم نہ کر پائیں even you did not even scored a 50 48 آپ نے کیا لیکن ایک بھی 50 نہیں کی تو پھر ہم آپ کے ساتھ کیا بات کریں آپ کے بارے میں کیا بات کریں کیا کیمپین چلائیں کیا کہیں کہ Umar Akmal بہت بڑا کھلاڑی ہے high on paper ہوں گے آپ بہت بڑے کھلاڑی but ایک بڑے کھلاڑی کو prove کرنا پڑتا ہے Maxwell بڑا کھلاڑی ہے اس نے آج prove کیا ہے کہاں سے match کو اٹھا کے کہاں لے گیا وہی جو cash drop جو ایک اور important چیز جو ہوئی ہے وہ Maxwell کا out نہ ہونا وہ no ball oh my god اکثر ایسی no balls جو ہیں وہ turning point بنتی ہیں آپ کو یاد ہوگا پاکستان اور انڈیا کا champion's trophy کا final اس میں بھی ایسا ہی ہوا تھا کہ ایک کھلاڑی فخر زمان کو out کیا تھا اور out کرنے کے بعد no ball ہو گئی اور that no ball became the killing one for انڈیا اور kill کر کے رکھ دیا تھا انڈیا کی تمام balling کو اس دن فخر زمان نے پھر آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ جنید خان سے ایک no ball ہوئی تھی in PSL against لاہور ڈیویڈ ویزے کو جب وہ out کر رہے تھے نہیں out ہوا ڈیویڈ ویزے نے آخری ball پہ چھکا لگا اگر لاہور کلندر کو جفا گیا تھا یاد ہے نا آپ سو یہ اس طرح کی جو no ball ہے یہ بہت بڑا فرق ڈالتی ہے اب 241 پہ وہ out ہوا تھا when the score was 241 اندازہ لگائیے کہ 260 score ہوتا یا 250 ہوتا یا 255 ہوتا تو کیا situation ہوتی چھے رن سے پاکستان ہارا ہے سو دو سکس رنز could have done a lot of difference اگر وہ نہ بنتے cricket is a funny game all together two centuries first time second time ایسا ہوا ہے رہا ہے کہ پاکستان chase کر رہا ہے اور دو کلاڈیوں نے centuries کی but again کیا کریں کہاں سر پھوڑیں جا کر اپنا کہ یہ جو real talent ہے اس کو آگے کیوں نہیں لائے جاتا again i would say کہ ساد ali جو ہے وہ اس کو وہاں پہ لائے گیا ہے کہ جہاں پہ اس کو نہیں لانا چاہیی تھا debu لائے گا لائے گا سر پھوڑیں سر پھوڑیں لیکن سر پھوڑیں تو پاکستان لائے گا سر پھوڑیں hitting کھیلتا تو زیادہ اچھا تھا لیکن وہ ball کیونکہ زیادہ height سے آئی ہے تو جلدی سے آئی ہے تو speed سے اس کے وجہ سے وہ پیچھے نہیں proper room نہیں create کر پایا room create ہوتا سر پھوڑیں سر پھوڑیں سر پھوڑیں کیا کریں یہ قسمت روٹی ہوئی ہے پاکستان سے اور حالات پاکستان کے لئے اچھے نہیں ہیں but at least we have an option a very good option of an opener for world cup squad he has a very strong case now he has registered himself a very strong case اور ہمیں دیکھنا ہے کہ next match میں ہمارے یہ دونوں جو یونگسٹر ہیں جن میں سے ایک یونگسٹر ہے the other one is 31 جس کا مجھے افسوس ہے کیوں نہیں وہ پچیس سال کی عمر میں پاکستان میں آسکا ہے you can say that tons of اس کا experience ہے domestic کا جا کے crick info دیکھئے اور دیکھئے عبدالی کا کتنا experience ہے کب اس نے early 2000 میں اس نے ڈیبیو کیا ہے but آسٹریلیا کی جانب سے تو ان میں ان کی بالنگ بہت شاندار تھی رئی چیمپئن ٹیم جب آپ میٹ جیتے ہوئے ہونا جب آپ سیریز جیتے ہوں تو آپ کا جگرہ بہت بڑا ہو جاتا آپ بڑے دل کے ساتھ کھیلتے ہیں اور وہ آسٹریلیا کی جانب سے ہمیں نظر آیا کہ کس طرح سے زبردست انہوں نے پرفارم کیا آخر تک انہوں نے پینک نہیں کیا ہمارے کھلاڑیوں میں تھوڑا پینک بٹن نظر آیا اور آئی تنگ کہ شان مسود سے تو معذرت کر لینی چاہیے بھائی آئندہ سے ہم آپ کو نہیں کھلائیں گے اس میں ون دی انٹو ناشنل میں ٹیسٹ میں وہ بہت اچھا ہے میں یہ نہیں کہتا کہ 31 years 164 days اس کی عمر ہے اور آپ اندازہ لگائیں کہ کب موقع ملا ہے 102 پرس کلاس میچ کھل چکے 92 لس میچ کھل چکے 41 T20 میچ کھل چکے ہیں آپ اندازہ لگائیں کہ کب ان کو موقع ملا ہے اور یہ اس پہ افسوس ہی کیا جا سکتا ہے اس پہ سر ہی اب پھوڑی یہ ندامت میں یہ کسی شاعر نے کہا تھا جون ایلیا نے کہا تھا کہ یہ اب ندامت میں سر پھوڑنے والی بات ہے بات ستل ہی لکی اناف کہ کم از کم اس کو موقع تو ضرور مل گیا اور اس کے لئے at least we should give credit to انزم آم الحق کے اس نے ان کو ابھی کم از کم وہ نور نیور والی situation میں تے ابھی بھی موقع نہ ملتا تو پھر کبھی بھی بھی نہ ملتا بارال heads off to two great centuries from آب دلی i would give more marks to آب دلی than to محمد رضوان but also محمد رضوان prayed very well اور پاکستان played well as well کچھ غلطیاں کچھ خامیاں کچھ selections کے issues سب کچھ کے باوجود well done پاکستان اور آج آپ نے کچھ اچھا کھلا ہے تو ہمیں at least peace of mind ہے at least we have tried to win آپ کا خیال ہے اپنی رائے دیجئے کمیٹس کا سیکشن حاضر ہے اور ہمارے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنا اور بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیے بابر حیات کو اجازت دیجئے اللہ حافظ